سبسکرائب کیجئے ٹیکی سینٹر کو اور پیل آئیکن کو دبائیے لیٹس ٹیکنولوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو ایک یوٹیوب چینل کو گروہ کرنے کے لیے جتنے اپنے چینل پر ایک اچھا کنٹینٹ ڈالے اتنا اپنے چینل کو کتنا اچھی طرح سے اپنے سبسکرائبر کے سامنے پریزنٹ کرتے ہو دوستو اس کے لیے ایک اپنے چینل کا ہومپیج ہوتا ہے اس کو آپ کتنے اچھے سے اس کو سیٹ کرتے ہو اور اس میں جو بھی سیکشن سے اس کو کتنے اچھے طرح سے آپ اپنے چینل کے ہومپیج کو ایک اچھا لک دے سکتے ہو اور آپ کے جو بھی ایکسسٹنگ سبسکرائبر سے یا آپ کے جو اپکمینگ سبسکرائبر سے ان کو آپ کے چینل کو وزیٹ کرنے پر ایک ایک ارگنائز طریقی سے آپ کے جو ویڈیوز شو ہوں گے نمشکار دوستو میرا نام ہے امیت اور آپ دیکھ رہے ہیں تیکی سنٹر دوستو اس سے پہلے میں سمجھاؤ کہ کیسے آپ اپنے چینل کے ہومپیج کو ایک اچھا لک دے سکتے ہو ایک پروفیشنل لوگ دے سکتے ہو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہو یہ میرا چینل کا ہومپیج ہے اور یہ میرے جو ویڈیوز ہے وہ ایک کی نیچے ایک سٹیک ہو کے دیکھ رہے ہیں آپ کو اور دوستو اگر میں اپنے چینل کو ایک انکوانیٹو موڈ میں میں نے اوپن کیا ہے تو اس میں بھی آپ کو دیکھ جائیں گے کہ یہ میرے کچھ اس ٹائپ سے میرا چینل دیکھتا کو ملتا ہے اگر آپ ایک سبسکرائبر نہیں ہو تو ٹھیک ہے تو دوستو زائد بات ہے کہ یہ ایک اچھا پروفیشنل لوگ نہیں ہے دوستو اور اس میں کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ کون سا جو ہے پوپلر ویڈیوز ہے یا کون سے بھی ریسنٹ اپ لوڈ وغر وغر ہے تو دوستو آئیے دیکھتے کہ اس کو کیسے چینج کرتے ہیں تو دوستو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ جو سیٹنگ سوالا اوپشن ہے یہاں پہ کلک کرنا پڑتا ہے اس کو کلک کرنے پہ آپ کو چینل سیٹنگز کا ایک پیج کھل جائے گا اور دوستو اس میں آپ کو کچھ اوپشنز دیکھنے کو مل جاتے ہیں جیسے آپ کو پریویسی کا کسٹمائز دے لی آؤٹ اوپشن ڈی چینل شو ڈسکرشن ڈاب اور ٹیلسٹ انفو دوستو جو ریکومنڈی سیٹنگز یہ ہی ہے کہ یہ جو تین اوپشن سے ان کو آپ انیبل کر کے رکھ دیجئے تاکہ آپ کی جو بھی لیکٹ ویڈیو سے یا آپ کی سبسکرشن سے آپ کے پریلسٹ ہیں وہ پرائیویٹ رہے اور وہ پبلک میں نہ دیکھیں دوستو اس کے بعد جو اوپشن ہے کسٹمائز دے لی آؤٹ اف اے چینل یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اگر آپ اپنے چینل کے ہومپیج کو کسٹمائز کرنا چاہتے ہو تو دوستو اس کے بعد جو تاب ہے شو ڈسکرشن تاب اس کو میں نے انیبل کر کے رکھ دیا ہے تاکہ جو فینس ہے یا جو بھی یوزر سے وہ آپ کی چینل پر کمنٹ کر سکے دوستو اس کے ساتھ آپ اس میں دو اوپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈسپلی آٹومیٹک کیلی اور ڈونٹ ڈسپلی انٹی لیپروف تو دوستو بیٹری ہے کہ اگر آپ ڈونٹ ڈسپلی انٹی لیپروف کو کلک کر کے رکھیں تاکہ جو بھی کمنٹ سے پہلے آپ ان کو دیکھ لیں اور اگر وہ سوٹیبل تاب ہی آپ ان کو اپروف کریں اور وہ آپ کے چینل میں شو ہو دوستو آئیے آپ اس اوپشن کسٹمائز ڈلی آؤٹ اوٹ اوپش چینل اس کو اینیبل کر دیتے ہیں اینیبل کرنے کے بعد دوستو فلا لہا پر سیف پر کلک کرتے ہیں دوستو سیف پر کلک کرنے ایک بات آپ کا جو بھی پیج ہے وہ آٹومیٹکلی ریفریش ہونے والا ہے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہا ہو یہ پیج آٹومیٹکلی ریفریش ہو چکا ہے اور کچھ اس ٹائپ سے آپ کو ابھی دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا ایک ٹائپ جو کی ہے فور ریٹرنگ سبسکرائبرز کے اور فور نیوز وزیٹرز کے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتاو ویو ایسک میں دوستو اگر آپ چاہے تو آپ اپنے چینل کو دیکھ سکتاو یا ریٹرنگ سبسکرائبر بھی دیکھ سکتاو اگر کوئی نیو وزیٹر ہے تو آپ کا پیج کیسے دیکھنے والا ہے اور اگر آپ کی کوئی existing سبسکرائبر ہے تو ان کو آپ کا چینل کیسے دیکھنے کو ملے گا دوستو پھر ہم اس کو view as yourself ہی رکھتے ہیں اور دوستو جیسے کہ آپ دیکھ پارو یہ سب سے پہلا سیکشن ہے what to watch next دوستو یہ ہے ریٹرنگ سبسکرائبرز کے لیے اور دوستو فور نیو وزیٹرز کے لیے یہاں پہ آپ کو ایک ایک ویڈیو سیٹ کرنا پڑتا ہے جو کی آپ کے جو نیو وزیٹرز ہیں جو کی آپ کے سبسکرائبرز نہیں ہیں کیول انہیں کو ہی دیکھنا کو ملے گا دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں فور نیو سبسکرائبرز کے لیے دوستو یہاں پہ آپ کو ایک ایڈیٹ کا اوپشن مل جاتا ہے یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ پارو دوستو یہاں پہ ایک اوپشن ہے فیچر کنٹینٹ کا دوستو اسی ہی ہوگا کہ جب آپ یہاں پہ کوئی فیچر کنٹینٹ سیٹ کرتے ہو تو آپ کے جو بھی اگزیسٹنگ سبسکرائبرز ہیں ان کو یہ پٹیکلر جو ویڈیو ہے یا جو بھی پٹیکلر پلیلیسٹ ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے ہم یہاں پہ ایک فیچر کنٹینٹ سیٹ کر دیتے ہیں اور دوستو یہاں پہ آپ کو دو اوپشن مل جائیں گے اپلوڈس اور پلیلیسٹ کے دوستو اگر چاہے تو آپ اپنے پلیلیسٹ سے بھی کوئی بھی ایک پٹیکلر پلیلیسٹ آپ کو اس میں ایڈ کر سکتے ہو اور دوستو اگر آپ چاہے ہو تو کوئی بھی ایک پٹیکلر ویڈیو کو سیٹ کر سکتے ہو دوستو یہاں پہ ٹاپ ٹائٹ میں آپ کو تین اوپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں نیو ایسٹ موسٹ ویڈیو اور ویڈیو انڈر ٹو مینٹس دوستو جو نیو ایسٹ ویڈیو ہے وہ سب سے لیٹس ویڈیو موسٹ ویڈیو ہے موسٹ ویڈیو ہے اور ویڈیو انڈر ٹو مینٹس میں دوستو آپ کو دیکھنے کو مل جائے کون سے کون سے ویڈیو دو مینٹ کے انڈر میں ہیں دوستو میں نے یہاں پہ موسٹ ویڈ پہ سیلیکٹ کر دیا اور دوستو اس کے بعد جو پہلا ویڈیو اس کو میں سیلیکٹ کر کے سیف کر دیتا ہوں دوستو سیف کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک option ملتا ہے ایڈ ایڈنگ کا دوستو یہ اوپشنل یہ اوپشنل ہے اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کوئی بھی ایک پرٹیکولر میسیج یا کچھ بھی ایک لکھتے ہو تو آپ کے سبسکرائبر کو وہ دیکھ جاتے ہیں تو ہو سکتے کہ آپ اس میں کوئی بھی میسیج یا کوئی بھی انسٹرکشن دے سکتے ہو دوستو ہم یہاں پہ لکھ دیتا ہے watch latest tech videos دوستو اس کو save پہ کلک کر دیتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہا ہے watch latest tech videos اس نام سے getting آکے یہ جو feature content یہاں پہ set ہو چکا ہے دوستو آئیے بات کرتے ہیں for new visitors tap کے بارے میں دوستو اس میں فیلال already set کیا ہوا ہے لیکن by default پہلی بار آپ کو کچھ اس طرح سے یہاں پہ اگر ہم اس کو remove کر دے تو کچھ اس طرح سے دکھا گیا دوستو ویسے تو یہ ایک چینل کے ٹریلر کے لئے دیا ہوا ہے لیکن دوستو اگر آپ کا کوئی چینل ٹریلر نہیں ہے آپ اس میں کوئی بھی ایک ویڈیو set کر سکتے ہو دوستو میں نے اپنے چینل پہ کوئی ابھی تک ٹریلر نہیں بنایا تو اس کے لئے میں چینل ٹریلر پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ میرے ویڈیوز دیکھ جائیں گے لیکن دوستو بس ڈیفرینس یہ کہ یہاں پہ آپ کوئی بھی پیلیسٹ ایڈ نہیں کر سکتے ہو یہاں پہ آپ کیول انڈیویزیل ویڈیو ہی اپلوڈ کر سکتے ہو اور دوستو یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں نیویسٹ موسٹ ویڈیو ویڈیوز دوستو سب سے پہلے بات ہم یہاں پہ یا تو آپ چاہے تو نیویسٹ بھی ڈال سکتے ہو یہ آپ کے پریفرینس کے اوپر ہے دوستو میں نے یہاں پہ موسٹ ویڈ پہ کلک کیا اور یہاں پہ پہلا ویڈیو ویڈیو سیلیکٹ کر کے سیف کر دیا دوستو بتانا چاہتے ہو یہاں پہ ہیڈیو سیٹ کرنے کا کوئی آپ کو آپچنس نہیں ملنے والا ہیں دوستو یہ ہوئی پہلی سیکشن والی بات جس میں آپ ریٹننگ سبسکرائبز کیلئے ایک پٹیکولر فیچر کنٹنٹ سیٹ کرتے ہو اور دوستو اس کے ساتھ اگر آپ انہوں نے یہ ویڈیو دیکھ لیا ہے تو ان کو کیا دیکھنے کو ملے گا اگر اپلوڈ ڈالتے ہو تو پہلے جو لیٹس ویڈیو جو ہوں دیکھنے کو ملتا ہے یا تو ہو سکتے جو لیٹس ایکٹیویٹی ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو آئیے بات کرتے اب باقی سیکشن کے بارے میں دوستو اس کے بعد آپ اگر چاہیے تو اس میں ایک ایک سیکشن بھی کر سکتے ہو دوستو اس پہ ہم کلک کرتے ہیں ایک سیکشن پہ اس میں آپ کو دو اپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک ہوتا ہے کنٹینٹ والا ایک لیاؤٹ کا دوستو کنٹینٹ میں آپ کوئی بھی پرٹیکلر ایک پرٹیکلر آپ کا اپشن چیلک کر سکتے ہو اس میں بہت سارے ویڈیو چینلس اور ادھر تو دوستو پہلے ہم اس پہ پوپلر ویڈیو والی ایک کنٹینٹ کو ایڈ کر دیتے ہیں اور دوستو یہاں پہ دو اپشن مل جائیں گے لیاؤٹ میں ایک ہتہرزنٹال کا ایک لیوو miejsce جو ہتھ Exercise توnovِ مل جاتا ہے جو ایک ایک بلوک کے فرم میں آپ کو اٹھنکو مل رہا ہے دوستو ہم اس میں ہوریزنٹل روہ سیلک کر لیتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے سیکشن سے اس کو ایک کی نیچے ایک ایڈ کر سکے دوستو پھلال ہم اس سیکشن کو ایڈ کر دیتے ہیں یہاں پہ دن کلک کرتے ہیں دوستو دن پہ کلک کرنے کے بعد جیسے آپ دیکھ پا رہے ہو دوستو 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 دوست کر دیتے ہیں دوستو اس کے بعد نیکس سیکشن میں جاتے ہیں یہاں پہ ہم created playlist پہ کلک کرتے ہیں اور done کر دیتے ہیں دوستو اس کے بعد ہم یہاں پہ چاہے تو جو live stream ہے اس کو بھی done کر سکتے ہو اور دوستو جیسے آپ دیکھ پا رہو کہ ہم نے بہت سارے جو ہے سیکشن کر دیتے ہیں دوستو آئے ایک بار دیکھتے ہیں کہ ایک نیا سبسکرائبر کیلئے یہ پیچ کیسے دیکھنے والا ہے دوستو آپ یہاں پہ جا کے بھی آپ دیکھ سکتے ہو نیو ویزٹر پہ کلک کر کے تو آئے دوستو اس پہ کلک کرتے ہیں نیو ویزٹر پہ دوستو اس پہ کلک کرنے کے بعد کچھ اس ٹیپس آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور دوستو جیسے آپ دیکھ پا رہو کہ جو میں نے ایک فیچر جو میں نے ٹیلر میں نے ڈالا تھا چینل کے لیے تو وہ یہاں پہ شو ہو جاتا ہے اور دوستو اس کی نیچے آپ کو جو میں نے سیکشن ایٹ کی ہے پاپلار اپلوڈ کے اپلوڈز پاسک لائف سٹیم کریٹے پلیلیسٹ یہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن دوستو اس میں آپ کو جو آپ کے لائپ والا جو ایک اوپشن ہے یا جو سیکشن ہے وہ آپ کو دیکھنے کو دیکھنے کو ملتا ہے لیکن دوستو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہو کہ یہ جو پرٹیکولر لک ہے وہ کافی زیادہ پروفیشنل لگ رہا ہے اور اس سے دوستو کافی فائدہ ہونے والا ہے کہ جو بھی ایک نیا ویزٹر ہونے والا ہے آپ کی چینل بے تو ان کو یہ دیکھ جائے کہ آپ نے کتنے سارے ابھی آپ کی جو پاپلر اپروٹس کیانے کی جو ویڈیوز جو کی اچھا کیا ہے یوٹیوب میں تو وہ ہوότεر وہ پہلے آپ کو دیکھنے ک able جاتا ہے اس کے بعد جو بھی لیٹس اوپلوڈ سے یہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور دوستو Charge اگر آپ نے کوئی mechan Они سے دیکھنے کو مل جاتا ہے اس سے کاریٹیلز وغیرہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو دوستو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی بتیک хотak Brown всегда سبسکرائVer رہتا ہے تو house على ان کو یہ سارے انفرمیشن ملنے کے بعد وہ decide کر پایے کہ دوستو سبسکرائب سبسکرائب کرنا چاہے کی نہیں تو دوستو جیسے اب دیکھ پا رہا ہوں کی ایک مطلب جو ایک چینل کا جو ہوم پیج کا look and feel ہے وہ completely change ہو گیا ہے اور دوستو ایک کافی اچھا professional look جو دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو آئیے ہم ایک بار دیکھ لیتے اس میں بھی جیسے اب دیکھ پا رہا ہوں یہاں پہ ایک کی نیچے ایک دیکھ رہا ہے آپ کو ایک بار اس پیج کو ریفریش کر دیتے تو کچھ اس طرح سے دوستو آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو جیسے آپ دیکھ پا رہا ہوں کی یہاں پہ سارے جو سیکشن سے وہ شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے آپ دیکھ پا رہا ہوں دوستو سارے سیلسن چھو رہے ہیں اور اس سے دوستو سبسکرائبر کو ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کی آپ کس ٹائپ کی ویڈیوز بنا رہے ہو آپ کے کون 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 سے ویڈیوز زیادہ پاپلر ہے اور دوستو آپ کی چینل کو وہ سبسکرائب کرنا چاہیں گے کی نہیں دوستو بس یہ ہی ہے اس ویڈیو میں اور کیسے آپ اپنے چینل کے ہوم پیج کو ایک اچھا سا look and feel دے سکتے ہو ایک پروفیشنل لک دے سکتے ہو اور کیسے آپ اپنے جو آپ کے جو آنے والے جو وزیٹرز ہیں یا سبسکرائبرز ہیں ان کو ایک آئیڈیا دے سکتے ہو کہ آپ کی چینل میں کون کون سے پاپلر ویڈیوز ہے کون کون سے ویڈیوز آپ نے ریسنٹلی اپلوڈ کیا ہے وغیرہ وغیرہ اور اس سے کہا ان کو ایک ایڈیا میں جاتا ہے کہ آپ کا چینل کے لیے ان کی لیے آپ کا چینل کتنا زیادہ ہیلپول ہونے والا ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور دوستو اگر آپ کو میری چینل کے لیے کوئی سوال یا سجا ہو تو اسے کمنٹ سیکشن میں ضرور ڈالے دوستو اس کے ساتھ اگر آپ نے میری چینل کو اب تک سبسکرائب نے کیا ہے تو اس لال لال کلر کے سبسکرائب بٹن پر ضرور کلک کیجئے اور دوستو اس بیل آئکن کو بھی پریس کر دیجئے کیونکہ دوستو اگر آپ نے بیل آئکن پر پریس نہیں کیا تو آپ کو جو ہے کوئی بھی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن نہیں ملیں گے اور دوستو آپ کو یہ پتہ چلا کی میں نے ویڈیو اپ لوڈ کیا ہے کی نہیں دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیواد ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہیں